اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے انشاءاللہ آج ہم لوگ بنائیں گے جی لوکی کے شامی کباب اس سے پہلے تو دال اور گوشت کے شامی کباب بندہ کھاتے ہی رہتا ہے لیکن آج ویجیٹیبل شامی کباب ٹرائے کرتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک لوکی ایک دو عدد پیاز اور ایک آلوم تو آپ نے کیا کرنا ہے جی لوکی کو قدو کش کر لینا ہے اور پھر قدو کش کرنے کے بعد اس کا پانی اچھے سے نچوڑ لینا ہے تاکہ آپ کی کباب ٹوٹے نہیں اور اس کے پانی کو نچوڑنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پیاز لیں گے ایک دو پیاز جو بھی ہم نے رکھی تھی اس کو بھی قدو کش کر لیں گے اچھی طرح سے جب ساری پیاز قدو کش ہو جائے تو اس کا پانی بھی ہم نے نکال دینا ہے پانی نچوڑ دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو جی اسی طرح پیاز لیں گے اور اس کو قدو کش کر لیں گے آپ نے لینی ہے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ اور اس کے علاوہ جو نمک لینا ہے ہاف اس میں ایک گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں یا جون سبی مسالہ آپ کے پاس دوسرا سالن کا پڑاو اس کو ایڈ کر دیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کی بائنڈنگ بنانے کے لیے ایک یا دو سپون آپ بیسن چامل کر لیں اگر آپ کے پاس سانچا ہے تو آپ سانچا لے لیں ورنہ میرے پاس یہ مسالہ باکس کا تھا میں نے یہ لے لیا اور ایک شاپ پر اس میں لگا دیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ مکسر لیں اور سانچا میں رکھتے جائیں تو اس کو اچھی طرح سے شیئپ دے لیں اس کی شیپ ہے راؤنڈ اسی طرح سے سارے کباب ان کو آرام سے اس کو پیر رکھ دیں اس کی باتی ساروں کو ایسے میں نے کر لیا تھا سانچے میں اور پھر میں نے ان کو فریز عنے کے لیے رکھ دیا تھا تھا تھوڑی دیر تو فریز کرنے کے بعد میں نے کو فرائے کر لیا تھا پہلے آپ نے اچھی طرح سے آل گرم کرنا اور پھر آنچ کو میڈیم کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے ان کو پرائی کرنا ہے پہلے ایک گومنٹ ایک سائٹ سے کر لیں اور پھر دوسری سائٹ سے کیونکہ یہ ویڈے ہیں تو وہ ٹوٹ نہ جائیں پھر آرام ان کو آپ آرام سے کیجئے گا مطلب ان کی ٹرن کیجئے گا تو جی مزے کے شامی کباب تیار ہو گئے تھے کیسے لگئے آپ کو ریسیپی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ